بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی اپنے گھر کے لئے شامی کباب بنانے جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی آپ سے شیئر بھی کرلوں شامی کباب کی ریسپی ویسے تو سبی کو پتا ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے تقریباً ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ہم پاکستانیوں میں ایک چیز تو کومن ہے وہ یہ کہ شامی کباب ہر وقت ہر ایک کے فریج میں بنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں تو غلط نہ ہوگا اس طرح یہ ہماری ٹیڈیشن کا ایک حصہ بن چکے ہیں لیکن آج میری آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس کو بنا تو لیتے ہیں بہت کونفیڈنچ ہو کر کہ اس کا کیا ہے یہ تو سب ہی بنا لیتے ہیں لیکن یہی پر ہم میں سے کچھ خاص کر ینگ سٹرز جو ینگ بچیاں ہیں وہ اس میں کچھ بیسک مسٹیکس کر رہی ہوتی ہیں جو کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے یہی بجائے کہ یہ بہت کومن ہونے کے باوجود بہت کومن ہے مگر کچھ گھروں میں یہ بہت ہی زائے دار دیشے والے بنتے ہیں مگر کچھ گھروں میں ہم ان کو شامی کباب کہہ تو سکتے ہیں مگر ان میں اصل ذائقہ اور اس کی شکل ویسی نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے وہ بیسک مسٹیکس کیا ہیں نمبر ون تو یہ کہ ہمیں کیمے کو ایوائٹ کرنا چاہیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ کیمے کو نہ لیں بلکہ اس طرح کا ایک لوپ نے جیسے کہ میں نے لیا ہے اور اس کو میڈیم پوٹیوں میں کٹ کر لیں یا ڈائریکٹ پوٹیاں لے لیں اس سے ہمیں بنانا چاہیے کیونکہ کیمہ جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اور کبابوں کو سوگی کر سکتا ہے لہٰذا کیمے کو ایوائٹ کریں اور اس طرح دال اور گوشت کا ریشیو صحیح ہونا چاہیے اور پانی کا ریشیو بھی کم کی طرف ہونا چاہیے زیادہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گوشت ہمارا پہلے گل جاتا ہے سوری گوشت ہمارا جو ہے وہ گلنے میں ٹائم دیتا ہے اور دال جلدی گل جاتی ہے تو اس طرح سے ہمیں دونوں کا ریشیو بلکل صحیح رہنا چاہیے اور گوشت کو ہمیں پہلے ڈال دینا چاہیے جب ہمارا گوشت 60% دن ہو جائے تو ہمیں اپنی دال کو واش کرنا چاہیے اور اسے بھگونا چاہیے اور 60% کرنے کے بعد ہمیں دال کو ایٹ کرنا چاہیے اور گوشت اور دال دونوں کو ایک ساتھ نہیں ڈال دینا چاہیے جب گوشت 60% دن ہو جائے تو پھر ہمیں اس کو اپنی دال کو ایٹ کرنا چاہیے اور دال بھی ہماری ایزیٹس نظر آنی چاہیے وہ بلکل میشی نہیں ہو جانی چاہیے تو آج میں نے اپنے شامی کباب کو بنانے کے لیے یہ میں نے ایک کلو کا پورا ایک بیسے لیا ہے اس کو آپ بوٹیوں میں کٹ کر لیں ایک سے سوا کب میں نے چنے کی دال لی ہے جو کہ گوش کرنے کے بعد میں ان کو گوش کر کے رکھوں گی بارہ سے پندرہ ہول لیٹ چلیز جائیں گے اس کے علاوہ گرم مسالوں میں میں نے یہ دارچین ہی ایک سے دو ٹوپرے لیا ہے تیز پتہ لیا ہے چھوٹی لیچی میں لے رہی ہوں تین سے چار بڑی لیچی ایک جائے گی اسی طرح اس میں کچھ رونگیں جائیں گی اور ایک سے دو میں نے بادیاں کا پھول لیا ہوا ہے بڑی لیچی دی بھی ہے میں نے ایک سے دیڑ اور یہ کباب چی نہیں ہے جن کی شکل بلکل کالی مرچوں جیسی ہوتی ہے یہ میں ون ٹی سپون لوں گی اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچیں اس میں یوز کی ہیں لونگیں جائیں گی چار سے پانچ اسی طرح اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ہل دی لی ہے ایک سمجھیں ایک ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے ثابت اور ایک ٹی سپون ثابت دھنیا اس طرح میں نے ایک پورا ہول بلٹ جو ہے میں نے وہ لہسن کا لے لیا ہے گارلک بلٹ تین سے چار انچ پیس میں نے ادرک کا ثابت لیا ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا اور ایک میڈیم پیاز جائے گی اس میں گوش کو اوبال دے وقت دال میں بعد میں واش کر کے رکھوں گی اور دال جو ہے میں بعد میں اٹ کروں گی ابھی ہمارے اس مکسر میں گوش یہ میری ثابت دال مرچی ہے ہول سپائسز اور یہ ادرک لسن اور بیاز جائے گا یہاں میں نے لے لیا ایک پریشر ککر اور اس میں میں ڈائرک اپنی جو میری بوٹیوں کو میڈیم پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں اپنا یہ ایسا ہے ادرک اور میڈیم پیاز اس میں ڈال دوں گی سابت دال مرچے بارہ سے بندرہ ڈال دیں اور یہ سابت گرم مسالے میں سارے ڈال دوں گی اسی وقت ایک انگریڈینٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے میں دکھانا رہ گیا تھا وہ ہے سالٹ میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ ایٹ کروں گی ایک کلو گوش میں میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک ایٹ کریں پانی دیکھیں اب میں پانی کا ریشو کم کی طرف ہونا چاہیے میں ابھی گوش میں میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ گوش پورا ڈپ ہو جائے تھوڑا سا پانی اوپر ہے میں نے اتنا پانی اس میں ایٹ کر دیا ہے کہ گوش ڈپ بھی ہو گیا تھوڑا سا پانی ہمارا گوش جب ہمارا 60% گل جائے گا تو تھوڑا بچنا بھی چاہیے جس میں کہ ہم اپنی ڈال ڈال کے اس کو پکا سکیں کلا سکیں میں اب اس کو کور کر دوں گے اس پر پریشر لگا دیں گے ہم تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے جب میں نے اپنے بوش کو پکنے کے لیے چڑھا دیا ہے تب میں اپنی جوچنی کی ڈالیں ایک سی سوا کپ اس کو میں اچھی طرح سے گوش کروں گے اس کو میں پانی میں بھوکے رکھوں گے اس کا بھی خیال لگنا چاہیے کہ زیادہ دیر یہ پانی میں بھیکنگ آ رہے ہیں کیونکہ اس سے بھی یہ بہت جلدی نرب پڑھنے لگتی ہے پکتے میں ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب میں ہٹاتی ہوں کور اور دیکھیں ہمارا گوش 60% گل چکا ہے لیکن اس میں اتنا پانی ہے کہ جب اب میں اس میں اس وقت دال ایٹ کروں گی تو وہ بھی آرام سے اس میں جا کے گل سکتی ہے اور پھر پانی اس میں بچے گا نہیں اور یہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ گوش اور دال کرنے کے بعد پانی اس میں رہنا نہیں چاہیے پرنہ ہمیں پانی کو ڈرائے کرنے کے لیے ان کو زیادہ پکانا پڑتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ دال بلکل میشی ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتی دال ہمیں گلی بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن اس کی شکل ہمیں ویسی نظر آنی چاہیے اتنی گلی بھی ہو جس میں اس کی شکل نہ کرنا ہو تو ہمارے کباب جو ہیں خستا پریسپی اور ذائکے دار بنتی ہے میں اب کور کر دوں گی اور پریسر لگا دوں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے گوش ہمارا اور لیڈی سکسٹی پرسنٹ گلابہ ہے مجھے صرف بیس منٹ سے بیس سے پچیس منٹ میں اپنی دال گلا دیں بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں میں اب پریسر اٹھاتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے بلکل صحیح مجھے یہی چاہیے تھا اس میں اب بلکل پانی نہیں بچا ہے لیکن ہمیں بہت اٹنٹیف رہنا چاہیے کیونکہ پانی کی بندہار کم ہوتی ہے تو ایسا بھی نہ ہو کہ نیچے سے بلکل جل جائے بلکل ہمیں دھیان سے کرنا چاہیے کہ نیچے لگے بھی نہ اور ہمارا گوشت 100% اس وقت اب گل چکا ہے اور دال جو ہے گل چکی ہے لیکن اس کی شکل ثابت نظر آنی چاہیے گوشت ہمارا اب 100% گل چکا ہے اور دال اندر سے گلی بھی ہے لیکن ہمیں ثابت نظر آ رہی ہے اس کی یہ فارم ہونی چاہیے میں آپ کو ایک دال دکھاتی ہوں اس میں سے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایزلی پریس کرائے تو یہ آرام سے جو ہے بریک ہو گئی ہے پس گئی ہے لیکن شکل ہمیں ثابت نظر آ رہی تھی ایسی صورت ہوگی تو ہمارے کباب جو ہیں وہ پریسپی اور خستہ بنتے ہیں ہمیں کوئی جب اس میں کون پلار ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میرا یہ مکسر جب روم ٹیمریچر پر آ جائے گا تو میں اس میں سے ثابت گرم مسالے جو ہیں تیز پتہ دارچینی ان کو میں ڈسکارٹ کر کے ان کو چوپر میں چاپ کر لوں گی ان کو میں نکال دوں گی یہ جو میرے ثابت گرم مسالے ہیں صرف یہ تیز پتہ دارچینی اور بڑی لیچی بغیرہ باقی سب کے ساتھ میں چوپ کر لوں گی جو کہ میں نے اب دیکھیں کر لیا ہے اس کو چوپ میں نے اپنے مکچر کو چوپر میں چوپ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سل پہ پیسیں جو کہ یقیناً آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں چوپر میں چوپ کرنے سے یقیناً ریشیں ٹوٹتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور اس کو سل پہ پیسیں یا جو آپ کو ایک میڈیم سائز کا خواب دستہ ملتا ہے جس میں میں بھی آپ کو کر کے بھی دکھاتی ہوں میں نے ایک دو بوٹیاں بچائی ہیں ان میں میں کر کے دکھاؤں گی تو اس طرح سے کیونکہ کباب گوش ہمارا ہنڈی پرسن گل چکایا تو آپ اس کو ذرا سا اس کو پریس کریں گی تو اس کے ریشے اچھے سے نکل آتے ہیں اور پھر آپ کباب بنائیں گی تو آپ کے کباب بہت ہی ریشے دار اور ذائقے دار بنتے ہیں اچھا یہاں پر میں جو ہوں میں نے چونکہ ایک چوپر میں چوپ کر رہا ہے تو ریشے یقیناً تھوڑے سے ٹوٹے ہیں لیکن پھر بھی دال کی کنڈیشن صحیح تھی تو ہمارے کباب کرسپی اور خستہ ضرور بنیں گے اور تھوڑے ریشے دار بھی خون گئی میں نے بہت زیادہ ان کو فائنلی بہت ہی اچھی طرح نہیں کر رہا ہے زیادہ نہیں توڑے ہیں میں نے ریشے لیکن اگر آپ ساون دستے میں اس کو کوٹ لیں تو وہ بیسٹ میتھڑ ہے اس میں آپ کو کباب بلکل ریشے دار ملتے ہیں زیادہ محنت نہیں لگے گی کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوش گلاب ہے ایک انڈا میں ڈالوں گی اس میں اس کے علاوہ ایک پیاز میں نے میریم اومنٹ چاپ کر لی ہے پودینہ لوں گی میں ہاف بنچ ہاف سے زیادہ بنچ ہارا دنیا اور چار سے پانچ ہاری میرچیں ان کو میں اوملٹ چاپ کر کے اپنے اس مکسچر میں ڈالوں گی ایک سے دو انڈے جائیں گے بائننگ کے لیے یہ سب چیزیں مکس کر کے میں اپنے مکسچر میں مکس کروں گی اچھا یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ کباب کی شیپ دینے کے بار انڈا لگا کے فرائے کرتے ہیں تو اس میں انڈا بہت زیادہ یوز ہو جاتا ہے صحیح طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ ایک سے دو انڈے لے لیں اور اس میں مکس کر دیں یہاں دیکھیں میں نے ایک سے کچھ بوٹیاں میں نے بچا لی تھی اور کچھ ڈال بچی لیے اور اس طرح کا اگر آپ کے پاس ہاون دستہ ہے تو آپ اس میں دیکھیں میں کتنی ایزلی میں ذرا سپریس کر رہی ہوں تو آرام سے اس کے ریشے الگ ہو رہے ہیں اس طرح سے بھی آپ ایزلی بنا سکتے ہیں تو آپ کے کباب اور زیادہ ریشے دار بنیں گے بہت ایزلی اس کے ریشے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ گوش ہمارا بلکل گلب ہے اور دار ہماری گلی بھی ہے اور کرسپی ہے اس کو میں اور میش کروں گی تھوڑا پیسوں گی تو یہ ہمارے کباب جو ہیں بہت اچھا جب اس میں ہمیں انڈا اور پیاز وغیرہ سب مکس کریں گے تو یہ ہمارے اچھے سٹکیے اور شیپ بن جاتی ہے اور ریشے ہمارے موں میں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریشے دار کباب یہاں میں اپنے چاپر سے چاپ کرے ہوئے مکچر میں ایک سے دو انڈے ایٹ کر لوں گی اور یہ سارا جو میں نے اوملٹ چاپ انیان اور یہ ہری بیچے میں اسی وقت اس میں ایٹ کر دوں گی اور میں اچھی طرح سے ان کو یک جان کر لوں گی ان کی بہت اچھی سے میں بائننگ کروں گی اچھی طرح سے ہم ان کو مکس کریں گے تاکہ ہمارا ہرا دھنیا پودینہ پیاز اور انڈے کی بائنڈنگ ہر جگہ پہنچ جائے میں نے بائنڈنگ کر لی ہے اب میں میں نے ایک باول میں پانی رکھ لیا ہے پیسے تو یہ کباب ویسے بھی آسانی سے بن جائیں گے لیکن اگر آپ ہاتھوں میں ہلکا سا پانی لگاتے جائیں اور تو یہ ایزلی بن جاتے ہیں میں نے ہاتھوں میں ہلکا سا پانی لگا کے ایک پل میں پوشنز ہاتھ میں لوں گی تاکہ برابر کی شیپ کے ٹکھیے بن جائیں اور ان کو میں ایزلی اس طرح سے کباب کی شیپ دے لوں گی اس طرح ہمیں شیپ دینی ہے کبابوں کی شامی کبابوں کی شامی کباب اسی شیپ میں ہوتے ہیں میں نے سارے کبابوں کو شیپ دے لی ہے اچھا سارے کبابوں کو شیپ دینے کے پاس کتنا پوشن بچتا ہے جس میں سے ہر دب آپ کی ایک چھوٹی سی ٹکیا بنے گی چھوٹا سا کباب بنے گا اس کو آپ کسی بچوں کو دے دیں یا خود کھا لیں باقی سارے ہمارے جو کبابیں وہ ایک پل سائز کے بنتے ہیں لیکن لارس میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کباب چھوٹا سا پوشن بچتا ہے تو وہ آپ خود use کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک ٹرے میں رکھ کر ایک لیئر لگائیں اس کے پر ایک پلاسٹک چڑھائیں اس کے بعد تو سی لیئر کباب کی رکھیں پھر اس کے پر پلاسٹک لگائیں پی تی سی لیئر رکھیں جتنے بھی آپ کے کباب ہیں اور اس کے بعد شاپر سے پل پیک کر کے ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں یہاں میں نے لگ لیا فرائن پین اور اس میں میں نے اوائل فور شیلو فرائن میں نے تقریباً فور ٹیبل سپون یا کورٹر سے کم کورٹر کب سے کم میں نے اوائل ڈال لیا ہے اور ہم اپنے کبابوں کو اس میں فرائے کریں گے شیلو فرائے کریں گے ایک ساتھ بہت زیادہ بہت سارے کبابوں کو نہیں ڈال دینا چاہئے کیونکہ اس طرح یقیناً یہ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن شامی کباب میں یہ کولٹی ہوتی ہے کہ یہ چپلی کباب یا ان کبابوں کی طرح بہت زیادہ ڈالیکیٹی ہوتے ہیں یہ آسانی سے فرائے ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اس طرقیب سے بنایا جس طرح میں نے کہا ہے دیکھیں ہمارے کباب بہت اچھے کرسپی اور خستہ فرائے ہو رہے ہیں میں نے ان میں صرف ایک سے ڈیڑھ انڈا ڈالا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ میں نے انڈا لگا کے فرائے نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹ نہیں رہے اور بہت اچھا کلر آرہا ہے ان پر دونوں طرف سے میں نے ان پر کوئی انڈے کی کوٹنگ کر کے میں ان کو فرائے نہیں کر رہی ہوں بلکل میں نے ڈائریکٹ اپنی شامی کباب کی ٹکیوں کو لیا ہے اور میں فرائے کر رہی ہوں لیکن دیکھیں کہیں سے بھی یہ ٹوٹ نہیں رہے ہماری خستہ دیشہ دار شامی کباب ریڈی ہیں ان کے سینوچز بنائیں اپنے گیس کو سرف کریں انہیں ٹرائے کریں اور اپنا پیڈ بیک مجھے کومنٹ سیکشن میں دیں انشاءاللہ پھر بسی اچھی رسی کے ساتھ ملاقات ہوں گی ٹک کیر اور اللہ حافظ